جب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نے کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اتنی بڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی بہن آپ کے لئے حاضر ہے اور آپ کی ضرور مدد کرے گی صرف ایک دن کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ خود پیارا اپنی پیاروں کو ترپانے کا جو آپ سے ناراض ہیں جنہوں نے کچھ آپ کو تکلیف پھنچائی ہے یا آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی ہسپنڈ وائف میں اگر کوئی میاں بی بی کا مزدہ ہے جو ان کا ہسپنڈ ہے وہ بات نہیں کرتا ہے ناراض یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہے یا وہ غلط مطلب کہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرتا ہے یہ کوئی بات کرتا ہے یہ وظیفہ کریں سسرائل میں عزت نہیں ہے رتبہ نہیں ہے تو یہ وظیفہ کریں ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ وظیفہ ہے سب سے پہلے جو طریقہ ہے اس سے پہلے میرے شروع سے آپ کو بتایا ہے کہ احادیث ضرور سنیں اور لوگوں تک پنچائیں یہ جو میرا مقصد تھا وہ آپ تک پنچانا آپ کا کے مقصد ہے اس کو لوگوں تک پنچانا آپ صدقہ جاریہ کریں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا سواب ملے گا کہ آپ کی سوچیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اچھا اخلاق نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سجدے میں رہو تصمیع پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن دل میں بغض رکھو اخلاق آپ کا اچھا نہ ہو بولو تو لوگوں کا دل پھار دو بولو تو لوگوں کو کٹ لگا دو بولو تو زبان آپ کی ایسی لوگوں کو اتنی تکلیف ہوں جائے کہ آپ کی سوچ نماز پڑھو قرآن پڑھو پھر ایسی زبان تو بنو سب اللہ ایسا اخلاق نہ رکھیں میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق ہے لئے تو میں خود جنت میں اس کے جنت میں ایک گھر بنا دوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے تو جنت میں اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائیں گے اس کا زامن میں ہو کہ میں خود آپ کی سفارشی تو سب سے پہلے وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ آپ اختیار کریں پھر میں اس کا عمل بھی آپ کو عمل کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ کر سکتے جو بہن بھائی جو ملک سے باہر ہیں جو اپنے پیاروں کو نہیں مطلب گئے ان تک پہنچ سکتے نہیں بات کر سکتے ان کے لئے جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں پہلے وہ کریں اس کو عمل کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے اس کو وظیفہ کی طرح بھی نمبر طریقہ اس کا یہ ہے بے پناہ محبت کی شدت پیدا کریں جس کے لئے وظیفہ کریں وہ فوراں حاضر ہوا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے چینی لیں چینی ایک چمچ ایک پاؤ بھی ہو سکتی ہے ایک چمچ بھی ہو سکتی ہے چینی نہیں ہے تو گھر میں در چینی استعمالنے کرتے گھروں لے لیں کوئی مٹھائی لیں اگر افورڈی بل ہیں تو مٹھائی لیں اب میہ بیوی یا کوئی رشتے دار یا جن کے لئے مطلب کہ آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ چینی پہ دم کریں دم پڑھائیں آیت الکرسی کی آپ شروع کریں آیت الکرسی آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں پڑھ کے اولا خید رشی کے ساتھ چینی پہ دم کریں بسم اللہ پڑھ کے دم کریں اب وہ ایک ایسی نیاب چینی ہے کہ ایک دانہ بھی مطلب کہ پوری بوری کے اندر ڈال دیں گے نا چینی کی تو وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی احمد رکھے گی جتنا مطلب کہ آپ نے مطلب کہ ایک دانہ آپ نے دم کیا وہ آپ اس بوری میں چینی کی بوری میں اس میں ڈال دیں تو یہ کہ ان مانی و تناس کا اثر ہوگا اب آپ نے کہا کرنا ہے گھر میں اگر سسرال کا مسئلہ ہے شور کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا ہے عزت نہیں ملتی چاہت نہیں ملتی تو وہ چینی آپ استعمال کریں اگر آپ کسی اپنے پیارے کو جو دور ہے ناراض ہے روٹنا ویس کو منانا ہے تو تصور میں بلکل وہی عمل آپ طریقہ کریں تصور میں آپ لاکر سونے سے پہلے یہ عمل کریں اور صرف جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی وہ پڑھ کے تصور ملا کے اللہ سے فریاد کر کے دعا کر کے اور اس کا نام لے کے آپ سوچیں صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ مل جائے آپ خود حیران ہو جاتے ہو یہ سب کیسے ہوا اللہ پاک سے اگر فریاد کرنے کا طریقہ آ جائے تو یقین مانے زمین سے خزانے اُلڑائیں اللہ پاک اتنے مہربان ہو جائے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی آپ کسی کو بقرار کرنا چاہتے ہیں نہیں محبت اس کے اندر پیدا کرنا تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ وظیفہ کریں اگر زیادہ کرنا ہے تو تین دن تک اس کی میاد ہے تو تین دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے کسی کو اتنا غلام نہیں تو باناوز بلاب بنا سکتے ٹھیک ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ خود حران دائیں اس کے ساتھ اجازت دیں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں